موسیقی عذاب روبرو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ خاص شخصیت موجود ہے جی ہے ان کا تعلق اردو عدب سے ہے اردو فروغ سے ہے اور ان کا تعلق بحار کی اس مشہور اور معروف سرزمی سے ہے چمپارن سے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شیخ اقیل احمد صاحب انسیپل کے ڈریکٹر ہے آپ کا خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ آپ کا روبرو صاحب کتنا فروغ آپ کے ٹینور میں ہوا ابھی تو میرے چاند تقریباً دو مہینے ہوئے ہیں تین سال ابھی باقی ہے تو وقت آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ لگے گا ابتداء کیسی ہے کہتے ہیں کہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے ابتداء بہت صحیح ہے ابھی تو میں درست کر رہا ہوں اس انسیپل کو اور اس کو چینلائز کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کا کوئی کام رکے نہیں اور بینہ کسی رکاوٹ کے ہر کام اسمسلی ہو اس کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں انتظار ہے گورننگ کونسل بننے کا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی آنے کے بعد کونسی نئے آپ نے سکی میں کونسی نئے آپ نے پروگامہ جو شروع کیے جس سے لگتا ہے کہ واقعی اردو کے فروغ میں اور اضافہ ہوگا اور تیزی سے جو اردو کو جو ہے وہ اپنا مقام مل پائے گا اب تک یہی دیکھا گیا ہے کہ اردو کانسل سے صرف ہائی لیبل کا کام ہوتا تھا ہائی لیبل سے مطلب کہ انورسٹی لیبل کا کام ہوتا تھا ابتدائی لیبل کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا میں نے یہاں آتے ہی یہی شروع کیا ہے کہ ابتدائی لیبل پہ کام ہو ہم زیادہ زیادہ ترجیح دینا چاہتے ہیں اسکول لیبل پہ اور اردو سکھانے کے لیے میں کوشش میں لگا ہوا ہوں بہت اچھی بات کیا آپ نے کیونکہ خاص کرکہ ہم دلی کی بات کریں تو دلی میں بھی بہت سارے سرکاری اسکول ہیں لیکن کیا ان اسکولوں میں اردو وہ اس لیبل پہ پہلے پاس تو دکھائی دیتی نہیں ہے سکول میں ایز ای سبجیکٹ آ پائے اس کی طرف کس طریقے سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیسی کوشش کی جا رہی ہیں اب جیسے میں خود ایک ٹیچنگ پروفیشن میں تھا ستواتی کالج میں میں پڑھا رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو بچے آتے ہیں پڑھ کے مدرسے سے جو بچے آتے ہیں ان کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اسکول سے جو بچے پڑھ کر آتے ہیں ان کی اردو بلکل ہی اچھی نہیں ہوتی ہے اردو ہوتی ہی نہیں ہے تو کہاں سے اس لیبل پہ آئے گی اس لیبل پہ اردو کا شوق پیدا کیا جائے اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی کتابیں کچھ ایسی چیزیں پبلش کی جائیں اور اس کو گھر گھر میں بٹوایا جائے تاکہ بچے اس کو پڑھیں پڑھ کر ان کے اندر شوق ڈیبلپ ہو عورتوں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جو گھروں میں عورتیں رہتی ہیں انہیں بھی کہانیاں پڑھائی جائیں اور ایسی دلچسپ پہانیاں جو کہ جس میں اخلاقی قدریں بھی موجود ہوں اور وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکیں اور ان کے ساتھ بچے سیکھ سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اردو کا فروغ گاؤں گاؤں میں ہو گاؤں گاؤں میں نظر آئے اس لیے جتنے پروگرام ہم لوگ کرایا کرتے تھے پہلے یا ان سی پی ویل کے ذریعے بڑے بڑے شہروں میں پروگرام کرائے جاتے تھے میری کوشش ہوگی کہ بڑے بڑے شہروں میں نہیں کرا کر ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کرائیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی بڑھے بلکل زمینی لیول پہ اگر اردو ہوگی تو زائیسی بایت تو اس کس طریقے کا فروغ ملے گا آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں کریں لیکن میں نے جو سوال میرا یہ تھا کہ سکولوں میں کس طریقے سے اردو کو شروع کیا جا سکے اگر اس سکول میں اگر پرائمری لیول پہ اردو شروع ہو گئی ایک سبجیکٹ کی طور پہ تو ایک تو روزگار مل جائے گا ایک اردو کا ٹیچر آ جائے گا پھر جو مسلم طبقے کے جو بچے ہیں ان کو اپنی زبان مل جائے گی اور آگے وہ روزگار سے جڑ پائیں گے اس سسلے میں میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان علاقوں میں جہاں اردو بولنے والے پڑھنے والے بلکل نہیں ہے وہاں کے سرکاری ایداروں کو میں کنٹیکٹ کر رہا ہوں جیسے ابھی میں گوہ میں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں ابھی اسی نو دسمبر کو اس میں گوہ کے تقریباً ایک سو کے قریب انجیوز کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ان سے میں بات چیت کروں گا ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے انجیوز میں پڑھائی شروع کریں اردو بھی پڑھائیں کمپیوٹر کا کورس بھی کریں اور ان کو پوری طرح سے ہم مدد کریں گے ہم ٹیچر فراہم کریں گے وہاں بچوں کو اردو سکھائی جائے اور اسی طرح سے کیرلا یا ساؤتھ انڈیا کے علاقے میں جہاں اردو بلکل ہی پڑھائی نہیں جاتی ہے وہاں پہ بھی میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ وہاں کے سرکاری سکولوں میں یا سرکاری انسٹیچوشن یا انجیو جہاں پہ بلکل جن علاقوں میں اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے ان علاقوں میں میں چاہتا ہوں کہ سینٹر دوں وہ ڈیپلوما کورس کی سرٹیفیکٹ کورس کی میں سینٹر کھولنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف ہندی اور انگریزی کے مادیم سے ہی میڈیم سے ہی لوگ اردو نہیں سیکھیں بلکہ تمام علاقہ ہی زبانوں میں میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کیرلا کا اگر کوئی شخص جو ہندی نہیں جانتا ہے انگریزی نہیں جانتا ہے تو کیرلا کی زبان میں سیکھے اسی طرح سے نورت اسٹ میں میری پوری کوشش ہوگی کہ نورت اسٹ کے علاقے میں گھر گھر میں اردو کو پہنچ جاؤں اور ان کے علاقہ ہی زبان میں اب جیسے آپ ساؤت پہنچ گے نورت اس پہنچ گے ہم نورت انڈیا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ جتنی زیادہ مشہور ہندی ہے اتنے ہی زیادہ اردو بھی لیکن اس طریقے کا رویہ نہیں ہو پارا جو ہندی سے ہو پاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں اردو کی پڑھائی ہوتی ہے وہ وہاں ان علاقوں میں بچے اردو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اردو پڑھنے کے بعد ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اگر ایک شخص اردو بھی پڑھتا ہے اگ جانتا ہے ہندی بھی جانتا ہے انگریزی بھی جانتا ہے تو بھلے وہ پروفیسر بنے یا نہیں بنے اسکول میں ٹیچر بنے یا نہیں بنے انسی پیول کا ڈریکٹر تو بنی سکتا ہے نہیں انسی پیول کا ڈریکٹر بنے یا نہیں بنے وہ علاق بات ہے لیکن وہ میڈیا میں جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کسی بھی میڈیا میں چلے جائیے اگر آپ ایکٹرا اردو جانتے ہیں تو آپ کو لوگ پریفر کریں گے لینا اور جہاں تک تلفز کی بات ہے لوگ پسند کرتے ہیں اردو تلفز کو اردو زبان کو پسند کرتے ہیں عام کاری عام سامین پسند کرتے ہیں آپ نے کاری کی بات کری مدرسیں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سارے انسی پیل جانتا ہے کہ مدرسوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے تو کیوں نے ان مدرسوں کو سینٹر بنا کر کے انسی پیل اپنے پروگرام وہاں شروع کرتا ہے ہم نے ایک تمام ہندوستان کے جتنے مدرسیں ہیں جتنے اسٹیٹس ہیں ان اسٹیٹس کے مدرسوں کے سربراہان کی ایک میٹنگ کی تھی انسی پیویل میں مدرسوں کی ایک لیسٹ ہمیں دیں ان کا پورا پتہ دیں فون نمبر دیں اور میں تمام ان مدرسوں کو جا کر وہاں کانٹیکٹ کروں گا ان سے ان کی میٹنگ کال کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مدرسوں میں کمپیوٹر سینٹر شروع کیا جائے اور ہم خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے اور ہم خود ان کو دینے کے لیے تیار ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کا تو بڑا اچھا تعلق ہے سرکار سے بھی سمات سے بھی اردو سے بھی یہ تینوں جو ہے ایک ساتھ قدم تال کریں تو میرے ایک حال سے لگتا ہے کہ انسی پیل اردو کو لے کر کے اس عروض پر پہنچ سکتا ہے جو ابھی تک نہیں ہو پایا پرکاس جاوڈگر جسے میری بات چیت ہوئی تھی اور وہ پوری طرح سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں بلکہ وہ میرے اوپر ایک پریشہ ڈال رہے ہیں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ اردو ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر نظر آئے گاؤں گاؤں میں نظر آئے گلیوں میں نظر آئے ہر اسٹیٹ میں اردو چلتی فرتی نظر آئے اس کے لئے تم کیا کر رہے ہو ہمیں ایک پلان بنا کر کے دو تو میں بہت سارا پلان بنا کر کے ان کو دے رہا ہوں میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہمارے پاس ابھی ایک بس ہے میں نے پلان بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں پانچ بس چاہیے تاکہ ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹ میں ان بسوں کو میں بھیج کر کے اپنی کتابیں ڈسپلی کر سکتے ہیں لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکے خرید سکیں ان کتابوں کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ میری ایک یہ بھی کوشش ہے کہ جہاں جہاں میری بس ہو وہاں ایک ٹیلی ویزن کے اوپر میں ڈسپلی کروں ہمارے ایسکیمز کو ایم ایچ آر ڈی کے جو ایچ ایمنٹس ہیں اس کو بھی میں چاہتا ہوں ڈسپلی کرنا اور ساتھ ہی میری کوشش ہے میں نے شوانہ آزمیر سے بات کی ہے گلزار صاحب سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے بہت جلدی جو صفحے اول کے ہیرو اور ہیروینز ہیں ان سے میں بائٹ لوں گا اردو کے فروغ کے سلسلے میں اور وہ بھی جہاں جہاں ہماری بس جائے گی وہاں وہاں وہ ڈسپلی ہوتا رہے گا ماشاءالاہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایسے ایسے اگر بولی وڈ کے سٹارس آئیں گے تو ظاہر سے باتے لوگوں انسپنیشنز ہوگی لیکن نظر یہ آ راجن گلی محلوں کی اردو کی بات کی آپ نے زیادہ تر گلی محلوں میں اور بڑے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے جو سٹیجوں پر جو ہے وہ مشاعرے نظر آ رہے ہیں جلسے جلوس نظر آ رہے ہیں کیا اردو جلسے جلوس اور مشاعروں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے نہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے مشاعرے کی جہاں ضرورت ہے وہ مشاعرے بھی ہوں گے اس لیے کہ مشاعرہ بھی ہمارے تہذیب کا ایک حصہ ہے اور شروع میں شاعری مشاعروں کے ذریعے ہی لوگوں نے سکھی تھی تو اسے ہمیں بند بھی نہیں کرنا ہے جو شہروں میں جتنے سیمینار ہو رہے تھے آئی تک جیسے انٹرنیشنل سیمینار ظاہر سی بات ہے کہ ہم دلی میں ہی کریں گے لیکن ہم نے سرکار سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم ہر اسٹیٹ میں بلوک لیبل پہ کم سے کم پانچ سیمینار کرنا چاہتے ہیں ہر سال تو اس کے لیے ہم کو کم سے کم سو 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 سیمینار کرنا پڑے گا اور پروگرام کرنا پڑے گا صرف سیمینار ہی نہیں ہم کو لیکچرز بھی دلوانا پڑے گا تمام چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پلس ہم نے یہ بھی ایک پلان بنایا ہے کہ جو جتنے اسکولز ہیں سرکاری غیر سرکاری ان اسکولوں میں ہم کسی شاعر کو بھیجیں کسی افثانہ نگار کو بھیجیں وہاں جا کے وہ لیکچر دیں وہ بتائیں کہ افثانہ کیسے لکھتے ہیں شاعری کیسے کی جاتی ہے وہ کچھ سنائیں بھی تاکہ لوگوں کے بچوں کے اندر ایک شاک ڈیبلپ ابتدائی اردو کیسے ہر گھر میں پہنچ جائے اس کی لیے میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی جو کہانیاں دلچسپ کہانیاں ہیں ان تمام دلچسپ کہانیوں کو میں لاکھوں کی تعداد میں پبلش کروانا چاہتا ہوں اور کچھ سے ٹرانسلیٹ بھی کروانا چاہتا ہوں کہ جس میں اخلاقی قدریں ہیں مثلا جاتک کہانیاں ہیں اور بہت فینٹیسی سے ریلیٹڈ بے شمار کہانیاں ہیں جو ہندی دوسرے لینگویجز میں ہیں میں اس کو اردو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو دلکش داستانے ہیں ان داستانوں کو میں پاکٹ بوک کے سائز میں پبلش کروانا چاہتا ہوں اور جس طرح سے ابن سفی کے ناویلز کو ہم نے ایک زمانے میں عام ہو گیا تھا ہر شخص پڑھتا تھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شخص پڑھے تو وہ پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن جیسے آپ کا تقرر ہوا ڈاکٹر صاحب ہوا یہ چلی اور ہر طرف سے آواز ہی آئی کہ ڈاکٹر صاحب کو اس لیے لائے گیا ہے کہ ان سو پیل کو کلوز کریں گے بند کریں گے اردو فروغ یہی سے ختم ہوگا کتنا اس میں دم ہے کتنا اس بات میں سچائی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے سرکار تو یہ چاہتی ہے کہ اردو کا فروغ ہو اگر سرکار نہیں چاہتی تو بجٹ آج ہمارے پاس ایٹی سیوین کلور ہے اور ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر وہ ڈیمانڈ میرا پورا ہو جائے سالانہ بجٹ ہے سالانہ بجٹ تو وہ تقریباً ایک سو کلور بجٹ ہونے جا رہا ہے تو ایک سو بجٹ جو سرکار دے رہی ہے وہ یہ کیسے چاہے گی کہ بند ہو جائے سرکار تو یہ چاہتی ہے کہ چاروں طرف اردو پھیلے ہر شخص اردو اردو کو پڑھے اس کو سنے اس سے محضوظ ہو نہیں اچھی بات ہے لیکن جس طریقے سے آپ کا تقرر ہوا بات یہ ہوئی کہ آپ کی جو قرابت ہے سرکاروں سے وہ اس نے کافی اہم رول ادا کیا تب جا کر کے اکین صاحب یہاں پر بتو ڈائریکٹر آئے وہ تو ایک جس کی سرکار ہوتی ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کا تقرر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں دلی انورسٹی میں پہلے سے اسوسیٹ پروفیسر ہوں میں دلی انورسٹی کا ٹاپر گولڈ میڈلیسٹ ایک سو سے زیادہ میرے آرٹکلز پبلیزد ہیں گیارہ بارہ میری بکس پبلیزد ہیں تو اس کے لئے جو کوالیفیکشن ہونی چاہیے وہ میں فلفل کرتا ہوں اور قرابت بھی تھی اور قرابت بھی تھی سونے پہ سوہاگا ہوگی سونے پہ سوہاگا ہوگی تو اب یہ سونے پہ سوہاگا اردو کے ساتھ بھی ہو گتا ہے بلکل بلکل ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس لیبل کے مشاعرے کراتے ہیں وہ تمام اس میں نامی گرامی شاعرہ ہو لیکن جو شروعات کرتے ہیں لوکل لیبل کے لئے ہوتے ہیں ان کو کیسے پروغ ملے گا جو ہمارا میڈیا پارٹنر ہے ٹیلی ویزن پہ تو پہلے وہ لوگ دلی انورسٹی جامیاں یا مختلف انورسٹیز کے جو آسازہ حضرات کی انٹرویو کی لیتے تھے اور اس کو ٹیلی کاسٹ کرتے تھے میں نے اس کو بند کروا دیا میں نے یہ کہا کہ آپ گاؤں میں جائیے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جائیے وہاں جا کے ڈھوڑیے بہت سارے ایسے ملیں گے جو کہ شاعری کرتے ہیں بہت اچھا افثانہ لکھتے ہیں بہت اردو کے لیے کچھ کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا ہے آپ ان کا انٹرویو لیجئے ان کو آپ دکھائیے اگر ہم کسی ایک گاؤں کے کسی شاعر کا انٹرویو اگر ہم دکھاتے ہیں تو صرف اسی گاؤں میں نہیں بلکہ آس پاس کے چاروں طرف ہر علاقے میں ہنگامہ ہو جائے گا کہ فلانے آدمی کا انٹرویو دکھایا گیا لیکن آپ یہاں اگر دلی انورسٹی یا جامعہ یا کسی بھی انورسٹی کے ایک پروفیسر کا انٹرویو دکھاتے ہیں کسی کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اگر لوگ دیکھتے ہیں کہ چاہیے فلانے کا انٹرویو اس کو آگے بڑھ جائیں گے کوئی انٹرٹینمنٹ چینل پہ آ جائیں گے لیکن اگر کسی چھوٹے علاقے کے اردو چینل بہت سارے ہیں اردو چینل ان تمام کاموں کو کرتے ہیں اگر آپ ان کو اس طریقے سے جوڑے تو آپ کے اس اردو فروغ کے جو اس مہم میں اضافہ ہو سکتا ہے ہم نے وہ جوڑا ہوا ہے ایک چینل کو جوڑا ہوا ہے اس پہ ہمارا پروگرام آتا ہے ہفتے میں ایک بار سٹرڈے اور جمعیرات کو تو وہ جوڑا ہوا ہے اس کو فروغ اور کریے کیونکہ تین چار اور چینل بھی ہیں کیونکہ جب ہم فروغ کی بات کرتے ہیں ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر حلقے میں ہر علاقے میں ہر محلے میں ہر جگہ پہ اور جو کم سے کم جو چینل سے ان پہ اردو کا فروغ ہو کم سے کم وہاں تو دیکھیں ہاں وہ ہم کوشش کریں گے لیکن صرف میرے ہی کرنے سے نہیں ہوگا آپ چینل والوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ کریں اپنے لیبل پہ اور میرا ہی انٹرویو نہیں لیں صرف آپ ان لوگوں کا بھی انٹرویو جا کر کے لیں کہ جو کہ اردو کے محیم میں جڑے ہوئے ہیں بردو کے لیے بہت کچھ کام کریں آپ تو سربراہ ہیں اس اتنے بڑے ادارے کے ضائف سی باتیں پہلے ابتداء آپ سے کریں کہ تاکہ ہمارا آغاز اچھا ہو تو انجام تک ہم پہنچیں گے ہم سربراہ ہونے کے ناتے یہ ضرور کریں گے کہ ہم سے جتنی مدد ہو سکے گی چینلز کی میڈیاز کی میڈیاز کی مدد ہم اور چینلز کی مدد ہم کرتے رہیں گے جتنے ہمارے اختیار میں ہیں اچھا بات ہمیشہ یہ آتی ہے لوگ اردو اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے آپ نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ روزگار نہیں ملے گا یہ وہم ہے بھرم ہے کیا ہے نہیں ایسے بات نہیں ہے کہ روزگار نہیں ملے گا بات دراصل یہ ہے کہ لوگ سونٹے ہیں کہ اردو پڑھ کے ہم کیا کریں گے لیکن اردو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی نہیں پڑھئے اردو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہندی نہیں پڑھئے آج کے ڈیٹ میں اگر ہم کسی کو تلاش کریں اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹر یا اردو سے ہندی میں ٹرانسلیٹر تو آپ کو بہت کم ملے گے اور اتنی مشکل ہے کہ ہم لوگ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے بھیج نہیں پا رہے ہیں تو اگر لوگ انگریزی بھی جتنی اردو جتنی اچھی جانتے ہیں اتنی اچھی ان کو انگریزی بھی جاننا چاہیے اور ہندی بھی جاننا چاہیے اتنی دوسرے علوم اف علوم سے بھی واقفیت حاصل ہونا چاہیے اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ جتنا جو اردو کی تنظیموں نے کام نہیں کیا اردو کے فروغ میں اس سے کہیں زیادہ بولی ووڈ نہیں کیا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے تو ہم بولی ووڈ سے مدد لینے جا رہے ہیں اچھا ہم بولی ووڈ سے کہلوانے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے جڑیے انسی پیویل کے تھرو اور اردو ایک ایسی زبان ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کی زبان ہے اور اس میں بے شمار امکانات ہیں اگر لوگ اردو میں پڑھیں گے اردو کی طرف آئیں گے تو ان کے ان کا فیوچر ان کا مستقبل ایک سنرہ مستقبل ان کا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اردو کو لے کے ڈاکٹر صاحب بار بار یہ رہے ہیں تفرقے میں بٹی رہے ہو آپ سہود میں جائیں تو دکنی اردو آپ کو ملے گی یہاں پر آہیں تو نورت میں آپ کو دوسری طریقہ ملے گی کیا اس سے بھی اردو کا نقصان ہوا ہے نہیں اردو کا نقصان کسی سے نہیں ہوا ہے اگر جتنی زبانیں ہندوستان میں ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان سے اردو کا نقصان ہے تو میں غلط راستے پہ ہوں بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زبانیں ہیں ان سب کا فروغ ہو ان سب کا فروغ ہوگا تو اردو کا بھی فروغ ہوگا سب کا ساتھ ہوگا تو سب کا بکاس ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آپ جب بھی جائیں گے دس کلومیٹر کی دوری پہ جائیں گے تو آپ کو زبانوں بیان میں فرق محسوس ہوگا تو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گے تو اس سے اردو کو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ زیادہ اردو کے دامن اور زیادہ وسیع ہوگا اگر ہم تمام زبانوں کے ساتھ اور ملیں گے ان سے انٹریکٹ کریں گے تو اردو اور وسیع ہوگی برطانوی زبان جو کہ باہر سے آئی اور اس طریقے سے خاص کر کے ہمارے اپنے لوگوں میں رچی بسی ہوئی ہے کہ ہم سکول بھی تلاش تھے تو ایسی کالیج بھی تلاش تھے تو ایسی تو اردو کی جو پستحالی کا اصل جو کہوں کہ مجرم کون ہے کس وجہ سے وہ اس پستحالی کے دور سے مجرم ہماری سوچ ہماری جو سوچ ہے وہ مجرم ہے وہ کسی زبان سے کسی زبان کو نقصان نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ مسلم یا اردو بولنے والے اگر احساس کمتری میں مطلع ہو جائیں گے کیوں ہے یہ احساس کمتری میں مطلع اس لیا ہے کہ انگریزوں نے ایسی سائیکی ڈیولپ کر دی اور بے شمار ایسی ایسی کتابیں پبلیش ہوئیں جو انگریزی میں پبلیش ہوئیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تو اسے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وہی سکھنا چاہیے اور ادھر ہی ہمیں دوڑنا چاہیے ہندوستان کی آزادی سے لے کر کے آس تک آپ دیکھیں چاہے انقلاب زندہ آزادی کے طرح نہیں ہو جتنے بھی ہوں وہ سب کچھ اردو میں دیکھے اردو میں تھی اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ہیدر آباد میں جو انورسٹیز تھی پہلے اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تمام کورسز اردو میں تھی اردو میں ہی لوگ پڑھتے تھے میں نے اپنے بچپن میں میتہمیٹرک سائنس اگرہ سبھی اردو میں ہی پڑھی ہے لیکن اب یہ بدقسمتی ہے کہ ایک سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم کو اردو پڑھ کر کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہم کو انگریزی پڑھنا چاہیے تو یہ دیرے دیرے سائیکی اس وقت ڈیولپ ہوگی جب ان سی پی ویل صحیح معنوں میں کام کرے گا صحیح معنوں میں کام کرے گا ہمارے پاس کئی بڑے ادارے ہیں اردو اکیڈمی کی بات کر لیں ان سی پیل ہے منو ہمارے پاس ہے جامیہ حمدرد علی گھڑے کیا ان تمام بڑے اداروں میں آپس میں تالمیل ہے اردو کے فروغ کو لے کر کے یا سب نے اپنی اپنی راہے چن رکھی ہیں نہیں اپنی اپنی راہے تو کچھ حد تک تالمیل تو ہے اگر ہم ہم میری کوشش ہوگی کہ جتنے اکیڈمیز ہیں میں ان کی بھی ایک میٹنگ بلاؤں اور ان کی میٹنگ بلاؤں میٹنگ بلاؤں اور میٹنگ میں ایک ایسا مشترکہ کوئی راستہ نکالا جائے جس کے اوپر سبھی لوگ چلیں تو ایسی میری کوشش ہوگی سکولرشپ کو لے کے کیا پلانس ہے آپ کے ان سی پیویل سے جہاں تک مجھے خبر ہے ان سی پیویل سے کبھی کسی سکولرشپ دی نہیں گئی اور سکولرشپ ایچ آڈی منسٹری میں کافی ہے بے انتہا ہے ریئر کوئی مانورٹیز ہوگا جس کو معلوم نہیں ہو اگر کسی کو معلوم ہے تو سرکار کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے تو کوئی سکولرشپ نہیں تھی ایم فیل اور پی ایڈی لیبل پہ آج کل اردو میں پی ایم فیل پی ایڈی کرنے والے تمام طلبہ کو اسکولرشپ ملتی ہے آٹھ ہزار روپے ملتی ہے تو آٹھ ہزار روپے کم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کوئی سکیم نہیں ہے سرکار یہ کہتی ہے آپ شروع کرنا جائیں گے سرکار شروع کریں گے سرکار ایک ہی ہے مہ آڈی کے اندر میں سرکار یہ انسی پیویل ہے اس کی سفارش کریں گے آپ تو آل لیڈی سرکار دے رہی ہے ہم وہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسی کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور ایم ایچ آڈی کے بہت سارے جو ایسکیمز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں ایمپلیمنٹ کروں بس سرکار سے میں یہ بھی مانگ کرنے والا ہوں کہ جو جتنے وہ کیندریا بیدیالہ ہیں سینٹرل اسکولز اس میں اردو کا نظام وہ میرے ہاتھ میں دیں میں اس کے نظم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اس پر حقیقی طور پر کوئی اختامات اٹھائے گئے ہیں کہ دلی سرکار میں کیجریوال بیٹھے ہیں کیندر میں سینٹر میں جو ہے موڈی جی بیٹھے ہوئے کیا ان دونوں سرکاروں کو خاص طور سے کیونکہ انسیوپل یہاں پر موجود ہے کیا ایسی خطو کتابت ہوئی ہے کوئی ایسی پہل ہوئی ہے کہ یہ تیہ ہو پائے کہ سکولوں میں کم سے کب یہ نظام قائم ہو سکے ابھی تک اس طرح کی کبھی کوشش نہیں کی گئی ہے لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے اپنے آفس میں جو لوگ ہیں پہلے سے کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے بات چیت کی اور ہم نے پوچھا کہ کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ جو کیندریا کم سے کم سینٹرل اسکول سینٹرل گوبرمنٹ کے انڈر میں ہے ایم ایچ آڈی کے انڈر میں ہے تو جہاں جن جن اسکولز میں اردو کی پڑھائی ہوتی ہے اس کو میں اپنے انڈر میں لے لوں دیلی سرکار سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں دیلی سرکار سے بھی بات کرنے کا میرا ارادہ ہے ہمارے پاس بہت سارے دیلی کے انجیوز آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا لوگی خوب مشارعہ کرتے ہیں کبھی یہاں جشنے بہارہ کبھی وہاں جشنے بہارہ خوب ہوتا ہے تشہیر کے لیے کے حد تک تو صحیح ہے لیکن دیلی سرکار کو ہر اسکول میں اردو کا جو ٹیچر بھیجنا چاہیے وہ لوگ بھیج نہیں رہے ہیں میں نے اس سلسلے میں بہت سارے انجیوز سے بات چیت کی ہے اور میں نے ان کی ایک میٹنگ بلائی ہے جو دیلی میں وہ انجیوز جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کے ہم اپنمنٹ لیں گے کجریوال صاحب سے اور ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ برا حال اردو کا کیوں ہے آپ کے دیلی شہر کے اندر دیلی اسٹیٹ کے اندر تو میں ضرور ان سے بات کر رہا کیا لگتا ہے کہ ان تمام کاموں میں آپ کے جو ٹینیور ختم ہونے سے پہلے پہلے اردو اس فروغ تک پہنچ پائے گی اس عروض پہنچ پائے گی اب کس حد تک پہنچے گی یہ وقت آئے گا تو سب کو پتا لگے گا ویسے میں کوشش کر رہا ہوں میں ایک منٹ بیٹھتا نہیں ہوں اور ایک منٹ بھی میں اردو کے علاوے کوئی دوسری بات نہیں سوچتا ہوں گھر میں بھی میں رہتا ہوں تو سب خواب بھی میں آج کل وردو کے ہی بارے میں دیکھتا ہوں خواب بھی اردو بھی دیکھ رہی ہے اچھی بات ہے میں دیکھتا ہوں اور میری قواب میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس بہت کم وقت ہے اور آپ لوگ فاسٹ کام کیجئے جو کام آپ کو کل کرنا ہے اس کو ابھی کیجئے تو انسیو پیل کا جو سٹاف ہے پورا کا پورا جو پورا کا پورا کارکون ہے وہ کس طریقے سے اس فروغ کے کام میں آپ کے ساتھ انسیو پیول کے لوگ بہت اچھے ہیں پہلے میں سنا کرتا تھا کہ انسیو پیول کے لوگ کام کرتے نہیں ہیں جو سٹاف ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے جب میں یہاں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں یہ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے نہیں رہے ہیں کام کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ کام کو انجوائے کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک منٹ بیٹھے نہیں ہم لگتار کام کرتے رہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس آدمی کو میں جو کام دے رہا ہوں وہ لوگ فوراں کر کے دے رہے ہیں اور وہ لوگ بھی میرے سال سال لگے ہوئے ہیں ابھی بھی ہمارے سٹاپ جو ہے وہ ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس کا دورہ کر رہے ہیں وہاں جا کر کے معلوم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جیسے کہ نو اس میں ہم نے دو لوگوں کو بھیجا ہے وہ اس وقت اسام میں ہے ابھی ایڈ پرزنٹ اس کے پہلے وہ کوہیما میں تھے اس کے پہلے وہ منیپورو کرے میں تھے اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے میٹنگ کریں اور کس طرح سے ہم اردو کا یہاں پہ جڑ کو پھیلائیں تو اس کوشش میں وہ لوگ لگے ہوئے ہم نے سبھی لوگوں کو بھیجا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سینٹرز گورنمنٹ ہے مہدی جی کی سرکار جو ہے وہ اردو کے فوروگ میں آپ کے شانے بشانے ہیں اور لگتار اس کے فکر میں آپ سے باقاعدہ چیزیں مانگی جا گے پروگرام مانگے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طریقے سے اردو کو ختم کرنے کی ایک یہ سوچ ہے کہ شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں گھاٹوں کے نام بدلے جا رہے ہیں محلوں کے نام بدلے جا رہے ہیں ریلویسٹریشن کے نام بدلے جا رہے ہیں کیا یہ اردو کو ختم کرنے کی سوچ نہیں نہیں یہ ہرگز نہیں یہ اسے اردو ختم نہیں ہوگی اور اسے مائنورٹیز کے بھی ڈیولپمنٹ میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے یہ ہم لوگ وہم میں ہیں سرکار تو صرف یہ چاہتی ہے کہ آج سے سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے بہت سارے چیزوں کا نام بدل دیا گیا تھا جیسے کہ آیودیا کا نام فیض آباد کر دیا گیا تھا اسی طرح سے جو ہے وہ کاشی کا نام کچھ اور بنارس کر دیا گیا تھا سرکار یہ چاہتی ہے کہ پہلے جو گلتیاں ہوئی تھی اس کو دوبارہ اس کو صدھارا جائے اسے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے اسے کسی کا فائدہ ہو یا نہیں ہو لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو ہمارا کلچرل دھروہر ہے اس کو اس کی اس کو محفوظ کیا جائے کیا جانا چاہیے ہر شخص جو ہے اپنے جلوں کا نام بھی بدلیں گے اب کیا ہوگا کیا نہیں لیکن اس سے ترقی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ہندوستان کی ترقی جس طرح سے ابھی کر رہی ہے وہ ترقی ہوتی رہے گی مسلمانوں کا جو ترقی جس طرح جو کبھی بھی نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے اور اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے شرف اس کے پہلے کمیشن بنائے گئے لیکن کمیشن کے ریکومنڈیشن پہ آئی تک کوئی کام نہیں ہوا یہ پہلی سرکار ہے کہ جس نے بے انتہا پیسے دیئے ہیں مائنورٹیز کے ڈیولپمنٹ کے لیے تو یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا رہے گا یہ ڈیولپمنٹ مائنورٹیز بھی کرتے رہیں گے یہ دیش بھی ترقی کے طرف گامزن ہے اور گامزن رہے گا یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ کہاں نام بدلہ جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ وقتی چیزیں ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں یعنی اردو کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی دہرہ بیوار کوئی سو تیلہ برطاب نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سب کا ساتھ ہو رہا ہے بلکہ اس طرح کی بات سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ بھائی اگر ڈلی شہر کا نام بدل کر کے کچھ اور کر دیا جائے کسی اسٹیشن کا نام بدل دیا جائے تو اسے مائنورٹی کے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے یا کسی کے صحت پہ کوئی سر پڑتا نہیں ہے ان سب چیزوں کو تو کبھی ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہمارے قوم کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہمارے دیش کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کی نہیں آپ یہ دیکھئے یہ نہیں دیکھئے کہ کس چیز کا نام کہاں بدلہ جا رہا ہے کیسے بدلہ جا رہا ہے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا اور اردو کے فروغ کے لئے اتنی بہترین چیزیں ہمارے سامنے رکھیں امید یہ جتائی جاتی ہے کہ واقعی اردو کا فروغ انشاءاللہ مستقبل میں ضرور ہوگا ہمیشہ پوزیٹیو سونج رکھنی چاہیے پوزیٹیو سونج رکھیں گے تو ہمیشہ ہی اچھا ہوگا آپ بھی پوزیٹیو رہیے کیونکہ سب کا ساتھ ہو رہا ہے اور سب کا وکاس بھی ہو رہا ہے اس لئے اردو کا بھی وکاس ہوگا ناموں کے کھیل میں مجھ جائیے سٹیشن کے نام بدلیں گلی کے نام بدلیں یا شہروں کے نام بدلیں اردو کا نام اردو ہی رہے گا فیلال اتنا ہی اگلے ہفتہ ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مددوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تب تب کے لئے دیئے اجازت نمشکار دھنیواد شکریہ موسیقی